اسلام علیکم مالو کی بوجیہ کی ریسپی لے کے میں آئی ہوں مزے کی بنتی ہے یہ جھٹ پٹ بن جاتی ہے آئیے اس کو سیکھیں جی تو یہ سٹارٹ کرتے ہیں مالو کی بوجیہ جس کے اندر میں نے تقریباً پانچ میڈیم سائز کے آلو لیا ہے اور ان کو اس طریقے سے کیوبز کی فارم میں کاٹ لیا ہے لیسن لیا ہے تقریباً دس جوے میں نے لیسن کے لیے دے اور ان کو اس طریقے سے سلائس کر لیا ہے دو تیز ہری مرچے لی ہیں ایک ٹیبل سپون کو ٹیوی لال مرچ ہے سوکی لال مرچ میرے پاس تھیں تھوڑی سے میں نے یہ لے لی آپشنل ہے میتھی لیے جس کو میں پانی میں بھگوں گے تاکہ اس کی جو مٹی ہے وہ نکل جائے تقریباً یہ دو موٹھی میتھی ہے یہ ہافہ کپ کہہ لیجیے نمک ہس بے ضرورت تب سے پہلے لیسن کو ہری مرچوں کو ہم پھائے کر لیں گے اور ان کو براؤن کرنے کے بعد ہم الک لیٹ میں نکا کے رکھ لیں گے پھر ہم اپنے آلو ڈال کے ان کو کوشن تھوڑا سا کریں گے اور گھلائیں گے پھر دوسرے مسالے نمک اچ کریں گے یہ گولڈر مراؤن ہونا شروع ہو گئے اس کو میں ایک پلیٹ میں لکا لوں گی اس بے ضرورت ممک اٹھیں گے صوید کیوں کو مراکل ہم کنگل میں نے 1 تیسپن اٹھیا تو ж Bre ripping موسیقی موسیقی لیسن کو الگ کرنے کے بعد جب ہم نے جو آلو ڈالے ہیں انکو ہم نے اتنا فرائے کرنا ہے کہ تھوڑے کربی ہو جائے اور گل بھی جائے اس میں کٹیوی لال مرچے اور جو مرچے میرے پاس چاپ کیوی تھی ریڈ والی وہ میں نے ڈال دی ہے اب میں ان کو ڈھگ دوں گی تاکہ یہ گل جائے آلو مینویل میں نے سوچ اپنی روٹیاں بنا لوں میں اب یہ گل جو کے آنگ اوپر سے میں نے میتھی ڈالی ہے اور جو لحسن سائیڈ پہ نکال کے رکھا تھا وہ میں مکس کروں گی اور اب آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ کیسے لگ رہے ہیں زبردست سے آلو کی وجہ ریڈی ہے اور چپڑی ہوئی روٹی کے ساتھ اس کا سائی کا دوبالہ ہو جاتا ہے اس کا جو مزہ ہے نا مکھن ہی اس لی گھی سے چپڑ کے کھائی روٹی اور اتنے فلیورز ہیں نا اس میں رہسن، ہری میرچ، میتھی، آلو کا اپنا فلیور بہت ہی مزے کا کھانا ہے آپ لوگ کے پلیس ٹرائے کریے گا مجھے ضرور کومنٹ باکش میں بتائیے گا آپ کو کیسی لگیے ریسے پہ نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ